ہیلو فرنڈز میری اچھی چھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں ہیلو فرنڈز آج میں آپ کو آلیو آل کی بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی کہ آلیو آل کے اندر کتنے زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں اگر ہم اپنے کوکنگ میں آلیو آل کو یوز کریں تو ہماری ہارٹ کی پرابلمز کو یہ سولف کرتا ہے ہارٹ سٹوک سے بچاتا ہے اور بیٹ لاؤس میں بہت اچھی ہیلپ کرتا ہے کولیسٹرول لیول کو ڈاؤن کرتا ہے میٹابولیزم کو بوسٹ کرتا ہے اور ہماری دیجیسٹس سسنم میں جو پرابلم ہو جاتی ہے سلو ہو جاتا ہے تو اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے اور ہر قسم کے کینسر کو پریمنٹ کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے اور گال سٹون جو ہوتا ہے یعنی پتے میں جو پتری بغیرہ ہو جاتی ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے نہیں ہونے دیتا اور جو ہماری ائر کے اندر کان میں ہمارے ویکس بغیرہ ہو جاتی ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے اس سے ہم اچھے سے اس کو کلین کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کانسٹیپیشن سے ہمیں کنٹرول کرتا ہے جن کو کپس کی پرابلم ہو جاتی ہے اگر ہم وہ اگر آلیو آئل کو وہ یوز کرتے ہیں اپنے کھانوں میں اور اس کے علاوہ اگر وہ ایک آلیو آل کا ون ٹیبل سپون انٹیک لینا بھی شروع کر دیتے ہیں تو کانسٹیپیشن کی پرابلم نہیں ہوتی ہے ان کو برین کی ہیلتھ میں بہت یہ بینیفٹ ہے اور آپ کے کسی بھی قسم کی سٹرچ مارکس ہو جاتے ہیں اس کو یہ ہیل کرتا ہے اور بہت اچھی سے اس کو ہیل اپ کر دیتا ہے اور ڈے بائی ڈے اس کو امپروف کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ہیئر کی بات کریں تو ہیئر میں یہ ہمارے لانگ ہیئرز کو اور ہماری جو ڈائمیج ہیئرز ہیں ان کو مویسچر فرام کرتا ہے اور ہر طرح کی ڈرائنس کو ختم کرتا ہے بہت اچھے کنڈیشنر کے طور پر اگر آپ اس کو یوز کریں اور تھوڑا سا ہیٹ کر کے اگر آپ اپنے بالوں میں اس کو استعمال کریں آلیف آئل کو تو یہ ہر طرح کی آپ کی جو بالوں کے اندر سے نیچرلی مویسچر ختم ہو جاتا ہے اس کو یہ واپس لے کر آتا ہے اور بہت اچھے شائنی ہیئرز ہو جاتے ہیں اس سے اس کے علاوہ اگر اسکن کی بات کریں ہم تو ایکنی اسکن کے لیے اور ڈرائی اسکن کے لیے بیسٹ ہے ویسے تو آل سکن ٹائپس کے لیے یہ بہت اچھا آئل ہے لیکن اگر ہم ایکنی اور ڈرائی سکن کی بات کریں تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے اور لپ موسٹرائزر ہے زبردست لپ موسٹرائزر ہے لپ کے ارد گرد جو بلیک ایریا ہو جاتا ہے اگر ہم رات کو اپنے لپ کے ارد گرد اس کو موسٹ کریں تو آہستہ آہستہ آپ کا بلیک ایریا جو ہے وہ آپ کر اس کو ہیل کرتے تھا اور اس کو بلکل آپ کے پہلے والا کلر آپ کا واپس آ جاتا ہے آپ کے نیلز اور اس کے کیوٹیکل کو کنٹرول کرتا ہے یہ جو خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان سب کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور آپ کے جو ونٹر میں آپ کی پاؤں کی ایڑیاں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں ہیل کریکس آ جاتے ہیں تو اگر آپ اس کو اپنے ماؤں پہ اچھے سے مساج کر کے سوکس پہنے تو آپ کے وہ ساری کریک ہیلز کو ہیل اپ کر دے گا اور بہت اچھا یہ آئی میکپ ریموور ہے جیسے آئی کا آپ ایڑیا بہت سنسٹیو ہوتا ہے تو ہم اس کو بہت ہارشلی رپ نہ کریں تو اس سے ہمارے رنگلز اپیئر ہونے شروع جاتے ہیں تو آلی وائل کو اگر ہم جنٹلی اس کا مساج کریں اور کوٹن بیٹ سے اس کو ایزی لی ساف کر لے تو ہمارا بہت اچھا یہ آئی میکپ ریموور بن جائے گا اس کو آپ کے آئی میکپ ریموور کے طور بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو دو ماسک بنانا بتاتی ہوں جو ایک ڈرائی سکن کے بارے ڈرائی سکن کے لیے ہے ویسے آل سکن ٹائپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اسپیشلی ڈرائی سکن جن کے سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم ایک ماسک بنائیں گے اس میں ہم ایگ یوز کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں صرف ایگ یوک کو لینا ہے ڈرائی سکن کے لیے تو ہم اس کو بڑا کیفلی کریں گے تاکہ ہمیں صرف اس کا یوک مل جائے اور یہ ایگ وائٹ کو ہم نے الگ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ پورا ایگ وائٹ ہمارے پاس الگ ہو چکا ہے اور یہ یوک ہمارے پاس آگیا اس کو ہم نے الگ کر لیا یہ ایگ یوک لے کر اس کے اندر ہم نیتر ہم بن ٹی کھریں گے اور ٩ ہم نیتر ہم نیتر ہم نیتر کھر یہ بڑا لیکویٹی سا بنے گا اس طرح سے لیکن آپ نے اس کو پورا ہی ہی زیلی اپنے پورے ہاتھ پہ لگا لیں گے اور یہ جس 15 منٹس میں بڑا اچھا سا 15 to 20 منٹس میں یہ ڈرائے ہو جائے گا یہ ڈرائے سکن ایکنی پرون سکن کے لئے بہت اچھا ماس ہے ڈرائے سکن والے اس کو یوز کرے کمبینیشن اسکن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ایکنی پرون سکن اس کو یوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ زورا مویسچر والا ہے صرف اس کو ڈرائے سکن یوز کرے کمبینیشن اسکن یوز کر سکتے ہیں نورمل سکن والے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو بس آپ نے لگا کر یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہو گیا ہے یہ اس طریقے سے تھوڑا مویسٹ مویسٹ سا ہی رہے گا تو اب ہم اس کو جا کے ٹیپ آٹر سے واش کریں یہ دیکھیں آپ کو آپ کو ریزلٹس نظر آ رہے ہوں گے فرسٹر ٹائم میں کتنا اچھا ہے سموت اور بڑا کلیر سی سکن ہو گئی ہے سوفٹ سی تو آپ اس کو ٹوائی سا بھی یوز کیجئے یہ ڈرائی سکن اور اسکن ٹائپس کے لئے بہت اچھا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں اور اویلی سکن اور ایکنی پرون سکن کے لئے جو ہمارے پاس وائٹ ایگ یہ ایگ وائٹ رہ گیا تھا اس کو ہم اپلائے کریں گے ایکنی پرون سکن کے لئے اویلی سکن کے لئے اور جن کی سکن پر بلیک ہیٹس ہو جاتے ہیں ان کے لئے بھی یہ دیکھیں یہ جو پائٹ ایکو اب ہم نے اس کو ٹیشو کو رکھنا ہے اس کے اوپر ہاتھ پہ اچھی طریقے سے یہ میں ہاتھ پہ لگا کے آپ کو بتا رہی ہوں لیکن آپ نے اس کو فیس پہ کرنا ہے اور یہ اس طرح سے پورا آپ اپنے فیس پہ لگا لی جائے گا اس سے آپ کے بلیک ہیٹس بھی نکل جائیں گے جن لوگوں کو ٹوز کو یوز کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے ان کو پین ہوتا ہے تو وہ یہ یوز کریں یہ ایکنی پرون سکن کے لئے اویلی سکن کے لئے اور کمبینیشن سکن کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کے بھی بلیک ہیٹس ہو جاتے ہیں تو یہ آپ پورا اس کو یہ لگا ہے اور جب یہ بلکل اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا بلکل سخت سا بلکل کریکی سا ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو ڈیموو کر دینا یہ 15-20 منٹس میں اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا یہ 30 منٹس میں بھی لیکن آپ نے اس کو پورا ڈرائی کر لینا ہے یہ لگا کہ اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے تب تک کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہو گئے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے پورا ہے اس کا اور ہم اس کو ٹائپ آٹر سے پورا ہوں یہ دیکھیں آپ کو ریزرٹس نظر آ رہے ہوں گے یہ سموتھ اور کلین سکن ہو گئی ہے یہ ایک بار جو ہوتا ہے یہ فل آف پروٹین ہوتا ہے اور یہ آپ کی جو ڈیلی ڈھالی سی سکن ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ ٹائٹ کرتا ہے بلیک ہیٹس کو یہ ریموف کرتا ہے اور ایکنی پران ڈرائی سکن کومبینیشن سکن کے لیے بڑا اچھا سا ماس ہے تو آپ اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ کیسا لگا آپ کو ہم سکنے کے لیے بیائیں دیکھیں گے موسیقی